تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سعابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پشاب کرتا مگر کپڑوں کی حفاظت نہ کرتا چھیٹے کپڑوں پر پڑتے تھے ناپاکی اور پاکی کا خیال نہ کرتا تھا اس وجہ سے ان پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک خجور لاؤ تو خجور کی تہنی لائے گی تو آقا علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے پھر دو ٹکڑے کر کے تر خجور کی دو ٹہنیوں کو دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ خوشت نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخریف ہو جائے گی اس پر محدثین نے یہ اس سے قبور کے اوپر اختلاف علماء میں دیکھئے یہ اصول نہیں ہیں یہ عقائد کے فرو ہیں کوئی اگر قبر کے اوپر پھول نہ چرائے اور تہنیاں نہ رکھے یہ بھی تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا جاؤں اصلاح بھی ہونی چاہیے اس سے جواز ثابت ہوا اس حدیث سے اندبعد العلماء وبعد المحدثین کہیوں نے اس سے استمباد کیا جواز ثابت کیا کہ قبر پر اگر تر چہنیاں پھول ایسی چیزیں رکھی جائیں تو وہ تصویر کرتی ہے جب تک خوشت نہیں ہوتی تو ان کی تصویر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو اس کا فائدہ صاحبِ قبر کو پہنچے گا اور اس کے تخفیفِ عذاب کا باعث ہوں گے تو یاد رکھ لیں جو مسلمات اور اصول ہوں گے اس پر کل عیمہ متفق ہوں گے اور جب فرو عقیدہ کے ہوں گے تو اس میں علماء محدثین میں اختلاف ہوگا بات قائدے کی صرف یہ ہے کہ جب اقابر عیمہ اور محدثین کے ہاں دو رائے تین رائے پائی جائیں اور کئیوں کا قول جواز کا ہو کئیوں کا نہ ہو تو جب جواز کا قول مل گیا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بیدت اور گمراہی یا حرام یا کفر قرار دے کیونکہ اس کو بیدت اور حرام کفر کہنے کا مطلب ان تمام عیمہ حدیث اور محدثین اور اقابر امت تک فتوہ جائے گا یہ مباہات میں سے ہو گیا کہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو یہ فرو ہیں تو وہ سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا ساتھ یہ بھی سمجھ لیں مفتی آزم بیٹھے ہیں ہمارا رجحان یہ ہو گیا ہے برے سخیر کے ہمارے مسلمانوں کا سنیوں کا کہ ہم فروات پر بھی یا سنیت سے نکال دیتے ہیں یا داخل کر دیتے ہیں فروات پر اختلاف تمام صدیوں میں ہوا کرتے تھے علماء میں کئی اس حدیث کے باوجود ٹینیاں سبز پتے پھول نہ رکھنے کے قائل ہیں اور کئی علماء محدثین نے اس سے جواز نکالا ہے تو میں جو بات نکتہ علمی سمجھا رہا ہوں جب اندل علماء اندل محدثین اندل کو کہا دو قول ہوں تو دونوں گھر جس کو بھی اپنا رہے ہیں وہ درست ہے اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش ہے تو ایک گنجائش کو مانتا ہے میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہی کہے کیونکہ پھر عیمہ حدیث گمراہ بنیں گے اکابر پیار پائے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے جواز نہیں بنتا یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا خصائص محمدی میں سے ہے کوئی کہے ہم نہیں رکھتے تو اس سے وہ اتنی بات سے سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا یہ دونوں سمت گنجائش رکھا کریں اگر اتنی توسو علم میں آ جائے یہ توسو عیمہ کے ہاں ہوا کرتی تھی تو پھر بہت سے جھگرے ختم ہو جاتے ہیں فقط امور مباہات پر امور مستحسنات پر امور مستحبات پر اور امور مباہات پر سنی غیر سنی کافر غیر کافر کے فتوے نہیں لگاتے یہ ظلم ہے امور مباہات پر